ہیلو دوستو ویلکم ایک نئی ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت سارے دیشوں میں جو ہے وہ ایرتھکویک ہوا ہے اور دوستو کافی جیدہ نقصان جو ہوا ہے وہ سیریا اور ترکی کے سائیڈ ہوا ہے اور دوستو اس ایرتھکویک کو لے کر دوستو آج ہم آپ کو ایک بندے سے ملوائیں گے یا ایک بندے کا جو ہے کچھ ملوا تو نہیں سکتے پہرحال اس کا ایک ٹوٹ دکھا سکتے ہیں دوستو یہ پک دیکھئے اس کا نام ہے فرینک دوستو اور اس نے جو ہے تین پروری کو جو ہے ٹوٹ کیا تھا اس نے لکھا تھا سونر اور لیدر دیر ویل بی ایم سیون پوائنٹ فائف جو ہے وہ جو ہے جل جلہ ہے یا ایرتھکویک ہے وہ ہو سکتا ہے اور اس نے بتایا بھی تاکہ وہ سٹارٹ کہاں سے ہوگا اس نے ہیشٹیک بھی کیا تھا کئی زیادہ کنٹریز کو ان کو یہ قبر تین دن چار دن پہلے دیتی اس نے لیکن بہت سارے لوگوں نے شاید جو ہے اس کے ٹوٹ کو سچا نہیں مانا یا پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار اب یہ جو بے گیانک ہوتے ہیں ان کا ہنڈریٹ میں سے فیفٹی پرسنٹ صحیح نکلتا ہے فیفٹی پرسنٹ صحیح نہیں نکلتا ہے پیرحال جو بھی ہے دوستو اس بندے کا ٹوٹر رات و رات دوستو لاکو ملین اس کے فالوور ہو گئے اور کافی دنیا سے دوستو پورے والڈ سے لوگ اب اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کا یہ ٹوٹ دوستو اگر آپ لوگ دیکھیں تو سکسٹی سکس پوائنٹ فائیف یا فور سکس کے یہ تب جب میں نے لیا تھا سکرین شوٹ تب کی بات ہے اب تو پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہوں گے اس کے فالوورز وغیرہ دوستو اس کے نام سے بڑے فیک اکاؤنٹ بھی بن رہے ہیں لیکن اس کا کتھ کا جو اکاؤنٹ ہے میں آئی تنک وہ ون ملین کے آس پاس ہو گیا ہے جب لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا تو دوستو یہ ایردھکوئیک میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے کم از کم دوستو چہ ہزار جو ہے وہ بلڈنگیں گری ہیں اور بہت زیادہ جو ہے لوگوں کا بھی نقصان ہوا ہے بہت زیادہ جو ہے دوستو جانے گئی ہے اس میں کم از کم دس سے پندرہ ہزار لوگوں کی جانے گئی ہے اور یہ اتنا اتنا پاور پل تا دوستو یہ ایردھکوئیک کے اس کے جٹکے ہم نے یہاں پر اپنے گھر میں بھی محسوس کیے رات کے چار بچ کے سترہ منٹ ہو رہے تھے دوستو میں جی ٹی اے گیم کھیل رہا تھا اور جی ٹی اے گیم میں دوستو میں جیولری شاپ پہ جو ہے وہ ہم لوگ جیولری وہاں پہ روبری کر رہے تھے اور پولیس سے ہمارا مقابلہ ہو رہا تھا تو وہی دیکھتے دیکھتے دوستو ایک دم سے یہ جو میرا مائک ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا مائک یوں یوں جو ہے وہ ہلنے لگا مجھے ایک سیکنڈ کے لیے سا لگا کہ شاید میرا ٹیبل ہے یہ ہل رہا ہے لیکن بات میں جب میں اٹھا دوستو میں نے دیکھا کہ پورا کمرہ ہل رہا ہے اور پورا جو ہے اپارٹمنٹ ہل رہا ہے پھر دوستو یہی ہوا پھر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں پھر میں جو ہے وہ فائملی بچوں کو لے کے بس گود میں جن کو اٹھا سکتا تھا بچوں کو ان کو اٹھا کے باہر لے کے بھاگا دوستو باہر بھی کافی زیادہ برپ تھی اور بہت زیادہ تھنڈ تھی تو بچے بھی باہر رو رہے تھے تھنڈ کی وجہ سے پھر میں نے اپنے ٹی شیٹ وغیرہ سب نکال کے ان پر ڈھال دیا تھا لیکن پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے حالت دوستو بہت عجیب سی ہو گئی تھی اس ٹائم لیکن یہ تو ہم سے کافی زیادہ دور ہوا تھا یہ ایرتھکویک لیکن اس کے جھٹکے دوستو ایران تک گرین لینڈ یوکے اور یورپ سب میں یہ جھٹکے محسوس ہوئے تھے اتنا زیادہ اور دوستو سب سے بڑی بات کیا ہے جب سے 7.9 کا تھا پہلا والا اور دوسرا جب ہوا تھا دوستو وہ 7.5 کا تھا اس کے بعد سے ابھی تک 24 ہور سے تو زیادہ ہو گئے دوستو 30 یا 35 گھنٹے ہو گئے لیکن continue جو ہے وہ کچھ وہاں پہ countries ہیں یا cities ہیں اس میں continue جو ہے وہ ایرتھکویک ہو رہے ہیں وہ تھوڑے کم ہے تو زیادہ پاور نہیں ہے یعنی کہ 3.45 5 سے اوپر نہیں جا رہے کیونکہ اب میرا کوئی سب کے بارے میں اتنا نہیں پتا بولتے ہیں کہ اگر پانچ سے جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ زیادہ کترناک رہتا ہے تو دوستو یہ حالت تھی کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب بھی پسے ہوئے ہیں بہت ساری countries میں بیچارے اب بھی پسے ہوئے ہیں نکل نہیں سکتے اس میں بہت سارے تعداد بچوں کی بھی ہے اور دوسری بات یہ تھی اس میں جادہ تر نقصان اس وجہ سے ہوا کہ رات کا ٹائم تھا دوستو تو اس وجہ سے سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے تو رات میں اور پھر یہاں کے تو بلڈنگیں اگر آپ لوگ دیکھیں دوستو کہ دس بارہ پندرہ ملے کی بلڈنگیں ہوتی ہیں اب ان کو گرنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے تو یہ تا ریزن اور سب سے بڑی بات تو بھائی اس بندے کی ہے جس کی میں نے پک لگائی ہوئی ہے اس نے تین سے اس ٹائم تو تین دن تے اب تو چار پانچ دن ہو گئے یعنی کہ تین پروری کو اس نے پہلا ہی بتا دیا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اب دوستو آپ کو بتاؤ اس نے ایک بار پھر کہا ہے ان کے اپنے ایک اور بھی بہت سارے پیج وغیرہ ہیں اس پہ بھی یہ لوگ ویڈیوز بھی بناتے ہیں ان کی پوری ٹیم ہے یہ تو اس کا اپنا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اب اس نے کہا ہے کہ نیکس ٹارگٹ جو ہوگا دوستو وہ ایشیا کی طرف آئے گا جیسے کہ فور ایگزیمپل افگانستان پاکستان اور میرے کیال سے ایشیا کے جتنے بھی کنٹریز ایران تک تو پہنچ ہی گیا ہے تو بھائی الرٹ رہنے کا ہے سب کو اب یہ جٹکے جو ہے دوستو اس سائیڈ پتایا جا رہا ہے کہ اس سائیڈ بھی جا رہا ہے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ چلو اس سائیڈ تو کرا بھی ہو گئی اس سائیڈ تو جانے چلے گی اس سائیڈ تک نہ پہنچائیے لیکن اگر اس سائیڈ تک پہنچتا ہے تو بھی الرٹ دوستو الرٹ رہے ہیں اور اس سائیڈ بھی دوستو کل آٹھ تاریخ کا بھی بڑا کترناک جو ہے انہوں نے پریڈکشن دیا ہے دوستو کل آٹھ تاریخ کو بھی ایک بہت بڑا ایرد کوئی کھونے والا ہے اور چھوٹے ایرد کوئی تو اب بھی تک نہیں رکھے دوستو اب بھی تک نہیں رکھے پہرحال دوستو اس بندے کو جرور فولو کرنا یہ اس کا پریڈکشن بلکل ہنڈرٹ پرسن صحیح نکلا اب دوستو پوری دنیا سے سارے لوگ چینلز میڈیا ایٹی سی عوام سب اس کو پولو کر رہی ہے اور اس بندے نے نہ صرف ٹویٹ کیا تھا بلکہ اس نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور یہ ہے نیدر لینڈ کا بندہ ہے لابیو والا دوستو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں